بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور امیر کیا غریب کیا ہر طبقے سے شور اٹھ رہا ہے حکومت کی نظر میں چالیس ہزار روپے لینے والا غریب ہے اسے پورے دو ہزار کی مالی امداد دے رہی ہے تو پچاس ہزار روپے لینے والا حکومت کی نظر میں اتنا امیر ہے کہ اس سے ڈھائی فیسٹ ٹیکس لینے کی بات کی جا رہی ہے تو لگتا ہی ہے کہ یہ حکومت بھی تیاری کے ساتھ نہیں آئی اور معاشری معاملات پر کنفیوز ہو رہی ہے باوجود کے شباشی بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے سیاست بچانا اتنا ضروری نہیں ہے تو اس لیے حکومت سخت فیصلے کر رہی ہے اور اتنے سخت فیصلے کر رہی ہے کہ کیا امیر کیا غریب سب کی چیخیں نکل رہی ہیں حکومت نے انکم ٹیکس پر جو چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا وہ واپس لے لی ہے اس پر بات کریں گے کہ کیا انکم ٹیکس پر ریشو بن رہی ہے جو اب ترہادر طبقے کو ادا کرنا پڑے گا اور ایک ملک کا بہت بڑا امیر طبقہ اس سے حکومت کتنا ٹیکس لے رہی ہے اس پر بات کریں گے اور ایک اور خبر ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو اچھے بچوں کی طرح سیاست کرنا آگئی ہے اور اب انہوں نے اداروں پر اعتماد کا اظہار کرنا شروع کر دیا پچھلے دنوں جس طرح اداروں کے اوپر اٹیک کر رہے تھے ان کے ہموشی کے بعد عمران خان صاحب ایک بار پھر منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے بجٹ پر بات کیا ہے اور اداروں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے چونکہ اب خان صاحب اپنے معاملات کو اداروں کے پاس لے کے جا رہے ہیں نیاب ترامیم اور دیگر معاملات کو اب انہوں نے اداروں سے ہی کے سامنے پیش کرنا تو کہانی وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں پر ختم ہوئی تھی یعنی لاغ مارچ کی کہانی اگر آپ کو یاد ہو تو لاغ مارچ جب خان صاحب کر رہے تھے اور سلامباد پہنچنے والے تھے تو ان کو ہی کہا گیا تھا کہ وہ ڈی چوک کی بجائے پریٹ گراؤنڈ میں جلسہ کر لیں یا جو ایک اور جگہ تھی ایچ نائن مہیا کی گئی تھی لیکن خان صاحب وہ صورت سرنوں چڑھی ہوئی خان صاحب کہتے ہیں نہیں میں ڈی چوک جانا ہے تو اب لگتا ہی ہے کہ معاملات وہیں سے شروع ہو رہے ہیں جہاں پر ختم ہوئے تھے اس کے بعد خان صاحب کے خلاف توہینِ دالت کی خاص بھی گئی اور بہت سارے کیسز بھی ہو گئے خان صاحب نے ادریا کوئی برا بلہ کہا خان صاحب نے فوج کرپا ٹیک کیا تو پچھلے دنوں جو خان صاحب نے اسلام آدمی سیمینار کیا تھا وہ انہوں نے اپنے یعنی ان کے پاس یہ ترکش میں آخری تیر تھا جو خود انہوں نے اپنی پیٹ میں گھونپ لیا سمجھایا ہے بجائے گیا ہے یا ان کو عقل آگئی ہے خود وہ اپنی یا خود انہوں نے اس وقت کا فیصلہ کر لیا کہ بہت ہو گئی ان کی وہ جو سٹیٹیجی تھی وہ بہرحال بدل رہی ہے اور اب ایک نئی سٹیٹیجز کے ساتھ وہ آ رہے ہیں اور اس سٹیٹیجز میں انہوں نے اگریشن اور اٹیک والی پالیسی جو ہے اس کو مجھے لگتا ہے کم کر دیا ہے اب وہ لاغ مارچ اور دھرنا ورنا اس کی بات جو ہے وہ ماضی کا قصہ ہو گئی اب خان صاحب وہ جلسہ کریں گے جس جلسے کے لیے انہیں عدلیہ نے اجازت دی تھی یعنی خان صاحب نے کہا اگلے ہفتے وہ سلامباد کی پریٹ گراؤن میں ایک جلسہ کریں گے اور اس جلسے میں لوگ باہر سے نہ آئیں جو جہاں اپنے شہر میں وہی رہے اور جلسہ کریں ہم یہ اپنا جلسہ کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے اپنے اپنے شہر میں اپنا اپنا اتجاج کریں تو پر امن اتجاج کا ایک طریقہ جو رائش تھا وہ ان کو سمجھا دیا گیا ہے یا ان کو ان کی حقات یا حدود یاد کرا دی گئی ہے تو کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کی حدود یاد کرا دی گئی کہ اگر آپ نے سیاست میں رہنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اب بھی آپ کو جو فیور مل رہی ہے بہت سارے معاملات میں عدلیہ ان کو فیور دیتی ہو نظر آتی ہے اور ان کی باتوں کو ایک نوٹ نہیں کیا جاتا لیکن جس طرح خان صاحب اور ان کے لوگ اچانک چڑے تھے فوج کے بعد عدلیہ کے اوپر اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اب سید فائر ہو گیا تو اب یہ عدلیہ اور فوج سے معاملات جو ہے وہ سید فائر کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور خان صاحب اچھے بچوں کی طرح جلسہ کریں گے اور حکومت بھی انہیں جلسے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہے حکومت نے یہ کہہ دیا کہ جناب جلسہ کرے اور پور امن جلسہ کرے انہیں کوئی روکا ٹوکا نہیں جائے گا اور خان صاحب جو عدلیہ سے اس بات کی اجازت مانگ رہے تھے کہ مجھے اجازت دی جائے اور میں لوگوں کو باہر نکالوں اور پھر میں لوگوں کو پکڑا نہ جائے اور پورا میں اتجاج کروں گا تو اب اس کا دوسرا اپیسوڈ شروع ہو گیا ہے کہ اپنے اپنے شہر چروو اپنے اپنے کار چروو اتجاج کرو جو جمہوری طریقے کار ہے خاص صاحب اسلام واد میں بیٹھ کے اتجاج کریں گے ہفتے کو اور باقی دنیا بیٹھ کے اتجاج کریں گے اپنے اپنے گھروں میں تو ان کی سٹیڈنگ یہ ہے کہ اپنے اپنے شہروں میں حکومت کے مخالف اتجاج جل سے کیا جائے جو ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اس کے لئے بڑی خبر یہ ہے کہ چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا وہ پہنچے ہیں دبائی جہاں انہوں نے سابق صدر اور آسابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی اجازت کی ہے جنرل پرویز مشرف بیمار ہے اور ان کی حالت شدید خطریں بتائی جاتی ہے ان کی وطر واپسی کے حالت سے پچھلے دنوں خبریں ذریعے گردش تھی لیکن ان کے اہل خانہ ان کو پاکستان بھیجنے پر راضی نہیں ہوئے پاکستان میں حکومت اور ملٹری سیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو واپس لاکر ملک میں ان کو علاج کیا جائے اور ان کی اگر خدا نہ حاستہ موت واقع ہوتی ہے تو ان کو پاکستان میں دفنائے جائے جنرل پرویز مشرف اس وقت سیونٹی ایٹ ایئرز کے ہے اور ان کو فوج کے ڈاکٹروں سے ان کا معاینہ کرائے گیا ہے تو جنرل کمبر جیوید باجوہ اپنے ہمراہ ڈاکٹروں کی خصوصی ٹیم کے ساتھ گئے ہیں یہ تمام ڈاکٹر ان کا تعلق فوج سے ہے اور فوج میں یہ سپیشلائز ڈاکٹر ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا ان کے گھر پہ جا کر تیبی معاینہ کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں جنرل پرویز مشرف کوئی ایک ایسی بیماری کے تشریف ہوئی تھی جس میں ان کے جو سیلز ہیں وہ سٹون میں تبدیل ہو رہے ہیں یعنی ڈیڈ ہو رہے ہیں تو ان کو اب ان کے بارے میں ایک خبر جیوید گردش تھی کہ ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور ان کے اہل خانہ سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو واپس پاکستان لے آئے لیکن ان کے اہل خانہ تیار نہیں تو لگتا ہے یوں کہ جنرل کمبر جیوید باجوہ خود گئے ہیں ان کی فیملی سے بات کرنے ان کے ہمراہ ان کی اپنی فیملی بھی موجود تھی اس وقت پاکستان میں پرید مشرف کے لیے دستیاب طبیعی وسائل موجود نہیں ہے انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ پاکستان رکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سابق صدر جنرل پرید مشرف وطن واپسی میں سہولت فرام کی جائے گی لیکن اس وقت پاکستان بہت شدید رییکشن دیکھنے میں آیا اور اس رییکشن کے بعد ان کے اہل خانہ نے ان کی وطن واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ موخر کر دیا اور اور اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ جنرل پرید مشرف نے خود یعنی وہ کئی کافی عرصے سے جلاب وطن ہے انہوں نے خود پاکستان واپس آنے کی خواہش ظاہر کی تھی جس کے بعد ان کے قریبی ساتھیوں نے مقتدر حلقوں اور سرکاری حقام سے بضابطہ درخواست کر کے ان کی واپسی کے لیے رابطہ کیا تھے تو اب دیکھتے ہیں کہ جنرل کبر باجوا کے دبائی کے دورے کے بعد ان کے اہل ہانا جنرل پرید مشرف کو واپس آنے کے لیے رضا مند ہوتے ہیں واپس لانے کے لیے رضا مند ہوتے ہیں یا نہیں جنرل پرید مشرف کی وطن واپسی پر ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ملک کے سیاسی اور غیر سیاسی ہلکوں میں ان کے حوالے سے متزاد اراب آئی جاتی ہے یعنی اس پر کوئی پندیا پرڈورہ بہت کھون سکتا ہے یعنی لیکن اس پر حکومت اور سیملیمنٹ چونکہ ایک پیج پر ہے تو جنرل پرید مشرف کی واپسی کے حوالے سے یعنی اس بات پر کمیٹڈ ہے کہ اگر وہ وطن واپس آنا چاہے یا ان کی فیملیوں کو علاو کرے تو ان کو واپس لانے کی اجازت دی جائے جماعت اسلامی نے کل سے مہنگائی مارچ شروع کر رکھا ہے اور رہیمی آرہا سے مارچ ہوا ہے اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلی ہوئی تحریک لبیق بھی جلسے کر رہی لیکن تحریک لبیق کے جلسے سیاسی ہیں فیصلہ آدمی انہوں نے بہت بڑا جلسہ کیا اور تحریک لبیق پاکستان کے زمنی انتہابات میں بطور سیاسی جماعت حصہ لے رہی ہے اور حصہ بقدر جسہ لے رہی ہے اور ایک تگڑی کمپینٹ چلا رہی ہے اور ان کی جلسے جلوس جو ہے وہ خاصے تگڑے اور طاقت و نظر آتے ہیں جلسے جلوسوں سے یاد آیا کہ جو لوگ نکالے گئے تھے پی ٹی آئی سے منحرف ہو کر یا جنہوں نے چھوڑ دیا تھا جسے جانگیر تین گروپ کہا جاتا ہے اس گروپ کے چند لوگوں نے الزام لگایا ہے کہ چودری پرویز الائی نے انہیں واپسی کے لیے دس دس کروڑ پر دینے کی آفر کی تھی نوان لنگڑیال جو اس گروپ کے بڑے سرگرم رکن تھے اور جانگیر تین گروپ کے سرکردہ افراد میں شامل تھے انہوں نے چکے وہ انتہابات لڑے تو انتہابی جلسوں سے خطاب کے دوران انہوں نے پرویز الائی پر یہ الزام لگایا ہے کہ پرویز الائی نے انہیں واپسی کے لیے دس دس کروڑ فیکس دینے کی دعوت دی تھی یا آفر کی تھی ایسے کیا کہیں گے رشورت دی تھی تو اب پرویز الائی اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن انہوں نے اس کا الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے واپسی کے لیے بلانے کوشی کی گئی لیکن وہ واپس نہیں آئے تو لیکشن کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ سندھ کے چودہ اضلاع میں آج سے بلدیات تھی انتہابات ہو رہے ہیں لڑکانہ ڈویزن کے پانچ اضلاع جیکم آباد کشمور شکارپور لڑکانہ شہزاد کورٹ جبکہ سکر ڈویزن کے تین اضلاع خیرپور سکر گھوٹکی میں بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے علاوہ شہید بین اضلاع ڈویزن کے تین اضلاع شہید بین اضلاع سانگڑ اور نشہر اور فروز میری پر خاص ڈویزن کے تین اضلاع میری پر خاص امرکوٹ اور تھرپارکر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ چودہ اضلاع بنتے ہیں جہاں پر آج پولنگ ہوگی اور اس میں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں لیکن اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں مین سٹریم کی مسلمی قنون اور پی ٹی اے وہ اس قدر یعنی تمام سیٹو پر الیکشن نہیں لڑے اور یہ الیکشن پیپل پارٹی ورسس سندھ کی جو لوکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان ہو رہا ہے پی ٹی اے کچھ سیٹو پر کھڑی ہے اور پی ٹی اے نے یہ الزام آئد کیا کہ دھانلی ہو رہی ہے اور ہمارے میدواروں کو کمپین سے روکا جا رہا ہے تو بارہ لیے آج الیکشن ہو رہے ہیں اور مختلف ڈویزن سے تقریباً ایک ہزار ایک امیدوار جو ہے وہ بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں اور اس پوری جو کاروائی ہو رہی ہے یعنی جو الیکشن کا عمل ہے اس کو فوج اور رینجر کے اہل کار مانیٹر کر رہے ہیں تمام حلقوں میں فوج اور رینجر اہل کار جو وہ گشت کر رہے گی تاکہ کسی بھی ناخشگوہ اور واقعے سے نپٹا جا سکے تو بنیادی طور پر فوج اور رینجر کی زیرے نگرانی الیکشن ہو رہے ہیں جو سندھ کے باقی ظلہ ہے وہاں پہ اگلے ماہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے جن میں کراچی اور دیگر بھی شامل ہیں تو حکومت کے جانب سے تجنخواہ دار طبقے پر نئی انکم ٹیکس تجاویی سامنے آگئے جس میں پچاس زار پر مہانہ آمدنی والوں کو ٹیکس سے سسنا دے دیا گیا ہے اور جس کی آمدن پچاس زار سے اوپر ہے اور پچاس زار سے ایک لاکھ تک ہے اس کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی اب وہ واپس لے لی گئی ہے بجٹ دستہ بیزار کے مطابق ایک لاکھ روپے مہانہ طرح پر ڈائی فیسد ٹیکس سائید ہوگا یعنی پچاس سے ایک لاکھ کا جو سلیب ہے ایک لاکھ سے زائد اور دو لاکھ سے اوپر کی جس کی طرح ہے اسے پندرہ ہزار سالانہ فکس ٹیکس دینا ہوگا اس کے علاوہ ایک لاکھ روپے سے زائد اور دو لاکھ روپے تنہا تک مہانہ ساڑھے بارہ فیسد ٹیکس دینا ہوگا دو لاکھ سے تین لاکھ روپے مہانہ تنہا پر ایک لاکھ پیسٹ ہزار سالانہ جبکہ بیس فیسد مہانہ ٹیکس ہوگا دستہ بیزار میں بتایا گیا کہ تین لاکھ سے پانچ لاکھ روپے مہانہ تنہا پر چار لاکھ پچاس پانچ ہزار چار لاکھ پانچ ہزار سالانہ ٹیکس ہوگا جبکہ تین لاکھ روپے سے اضافی رقم پر پچیس فیصد مہانہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس طرح پانچ سے دس لاکھ روپے تنہا پر دس لاکھ روپے سالانہ ٹیکس ہوگا اور پانچ لاکھ روپے سے اضافی رقم پر بتیس چاریہ پانچ فیصد مہانہ ٹیکس لگ ہوگا اور دس لاکھ سے اوپر تنہا پر انتیس لاکھ روپے سالانہ ٹیکس لگے گا اور پینتیس فیصد انہیں ٹیکس دینا پڑے گا فکس ٹیکس جو وہ تیس جون دوہدار تیس سے ختم کر دیا جائے گا تو ترہادر طبقے پر بھاری ٹیکس لگ گئے ہیں جبکہ اس طرح بھی بتایا گیا کہ ملک بھر میں جو تیس ہزار بڑے بزنس مہین ہیں جن کی دکانیں ہیں جن میں جیولر ریل سٹیٹ ان پر فکس ٹیکس لگایا جا رہا ہے جو کہ چالیس ہزار روپے فی دکان ٹیکس بتایا گیا ہے تو اس پر بہت سے لوگ ہلکے اتراز کر رہے ہیں کہ دکانداروں پر جن میں بڑے بڑے میر دکاندار بھی ہے جن کا مہانہ ٹرنوور کروڑوں میں ہے وہ بھی چالیس ہزار دے جبکہ ترہادر طبقہ جو کہ اپنی آمدن کسی بھی صورت چھپا رہی سکتا اس کے اوپر فکس ٹیکس لینا یہ زیادتی ہے یعنی ایپل اور اورنج ملائے جا رہے ہیں تو ترہادر طبقے پر ایک بار پھر تان ٹوٹی ہے جس سے ترہادر طبقہ جس کی پچھلے دنوں جو سرکاری ترہادر طبقہ ان کی ترہائی تو بڑھ گئی لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہاں پہ ترہاؤں کی بوری صورتحال ہے وہاں پہ ترہاؤں میں ایک عرصے سے اضافہ نہیں ہو رہا اور جو ترہائی مل رہی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس وصولی اس کا مطلب ہے کہ یہ بجٹ ان پر جو ہے وہ ایک تلوار بن کر گیر ہے اور مہنگائی جس کے بارے میں ابھی غیر سرکاری دادو شمار یہ کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت 28% مہنگائی ہو چکی ہے جو کہ انبیلیویبل ہے چونکہ یہ غیر سرکاری دادو شمار ہے لیکن مہنگائی بڑھتی جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ عام آدمی اس میں خاصا پریشان ہے تو اس پر وزیرین شباز شریف یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس دو ہی راستے تھے کہ یا ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں یا ملک کو معاشی طور پر بچا لیتے ہیں تو ہم نے دوسرا راستہ جو ہے وہ احتیار کی اور اب ہم ملک کو معاشی طور پر بچا رہے ہیں لیکن لوگ اس سے خوش نہیں ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں اور سخت فیصلوں کے ویسے مفتا اسماعیل سردی تنقید کا سامنا کر رہے ہیں اب تو ان کے قریبی ساتھی بھی ان کو تنقید کا یعنی نشانہ بنا رہے ہیں تو اس لیے سوچا گیا مسلمی نون کے جو اندرونی سرکل ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ کیا کہ سابق وزیر خزانہ ساگڈار کو پاکستان باپس آ جائیں گے اور خزانے کے معاملات کو دیکھیں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ پاکستان کے معاملات کسی جگہ پر ڈیڈ لوگ کا شکار ہے ان کو حل کرنے میں پاکستان کی مدد اور معابنت کریں گے مفتا اسماعیل صاحب اپنی کوشتوں میں جتنا کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں لیکن لگتا ہے جو کہ وہ سخت کام کرنے کی جو برائیاں ہیں یا ان کی جو برا بلا لوگ کہہ رہے ہیں تو انہیں کہیں گے اساگڈار صاحب آکے یعنی وہ جو سارا معاملہ جتنا بوجھ ہے اس پر مفتا اسماعیل نے اٹھا رکھا ہے اس کو وہ سیٹے سائٹ کریں گے یعنی گالیہ گھلہ کھانا سے مفتا اسماعیل تے مٹھا مٹھا ہپا اور کڑوا کڑوا تھو تو اب اساگڈار صاحب جو کہ ان کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے ایک قابل وزیر خزانہ رہے ہیں اور ان کی قابلیت پر کسی کو کبھی ڈاؤٹ نہیں رہا اساگڈار صاحب نے اپنی پولیسیوں کی ویسے اپنے دور حکومت میں ڈالر کو ایک ریٹ پر فکس کر دیا تھا اس کے علاوہ محشد کے حوالے سے ان کی انپٹ بڑی زبردست تھی اور جن میں جی ڈی پی سٹاک مارکٹ اور کرنسی کا استقام یہ تینوں بڑے کام تھے جو ساگڈار صاحب کے دور میں ہوئے تو اب ان کو واپس اس لیے لائے جارہا تھا کہ شباز حکومت کو نکامی سے بچائے جا سکے کیونکہ اس وقت بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا شباز شریف صاحب کو اس لیے لائے گیا تھا کہ وہ ملک کے اوپر اتنی مہنگائی کر دے حالانکہ وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جسٹیفائیڈ ہیں لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ حکم جارہا ہے اس بات پر کہ وہ کہے کہ ان سے پچھلی حکومت اچھی تھی جس میں اس دور کے نسبت قدر کم مہنگائی تھی لوگوں کو اس بات سے گردنی ہوتی کہ پاکستان کو دوالیا ہونے سے بچا لیا گیا یا نہیں بچا لیا گیا لوگ یہ سمجھتے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اوپر کی سطح کا ہے اور یہ معاملہ جو ہے اشرافیہ کا ہے یہ عام آدمی کا پرابلم نہیں ہے کہ دوالیا ہے یا نہیں ہے حکمران جو ہے وہ اپنی جیبے بڑھتے اس لئے ملک دوالیا ہو جاتا ہے اور دوالیا ہونے کے قریب پہن جاتا ہے اور جب اسی دوالیا پن کی فریاد کر کے تو لوگوں سے پیسے لے کر پھر دوبارہ سے اپنی جیبے بڑھتے ہیں یہ عام پرسیپشن ہے کہ لوگ پھر اپنی جیبے بڑھتے ہیں حالانکہ اس میں حقائق بڑے کم ہے اس وقت تو صورتحال ایسی ہے کہ کوئی مشہد اس بات سے انکار نہیں کر رہا ہے نہ جانے والے نہ آنے والے نہ ہی مقتدر حلقے نہ ہی کوئی دارہ اس بات سے انکار کر رہا ہے کہ پاکستان کے معاشرات بہت برے ہیں اور پاکستان حقیقتاً دوالیا پن کے قریب تک جس میں سے شباز شریف نے انہیں نکال لیا ہے لیکن اس کا جو بیڈن ہے وہ عوام کے اوپر بری طرح پڑا ہے اور عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور چیخیں صرف اس سے نہیں نکل رہی کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کی وجہ سے پیٹرول مہنگا کیا یا کوئی اور چیز مہنگ کی جو بجٹ کے بعد اس کے آفٹر شاکس ہے اور منی بجٹ آ رہے ہیں اس سے عوام کافی پریشان ہے جو تیرہ سنتوں پر ٹیکس لگا ہے دس پرسنٹ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ ٹیکس اب ہماری جیبوں سے وصول کیا جائے گا اور اس کا برڈن بھی عوام پر ڈال دیا گیا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کر حکومت کے پر سوال اٹھ رہے ہیں اس لیے سابق وزیر اخزانہ عساقڈار ان کی واپسی تقریب بنتے ہیں اور ان کی واپسی کرام میں خائل کنونی نکاوٹیں بھی دور کی جا رہی ہیں اور ان کے لیے جو عدالتی معاملات ہیں ان کو بھی بہتر کیا جا رہی ہیں یعنی ان کے لیے بھی راہ موار کرنے کی جو کوششوں کی جا رہی ہیں تو اس کے ساتھ سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پھر نوازشی واپس آجے نوازشی بھی جب حکومت ان کی آگئی ہے پارٹی ان کی ہے تو پھر نوازشی واپس کیوں نہیں آ رہے ان کے قریب بھی ذرا ہی کہتے ہیں کہ ان کو ہوائی سفر کی اجازت نہیں ہے ان کو ڈاکٹر سفر سے منع کر رہے ہیں ان کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب نوازشی کو واپس آنا چاہیے اور ان کے آنے سے ملک کے اندر ایک سیاسی استقام بھی آ سکتا ہے اور لوگوں کو یقین بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ وہی ہے جو کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جس نے حکومت کی تھی اور جس نے ڈلیور کیا تھا موجودہ قومت کو سمجھتے کہ چونکہ بہت ساری اتحادیت شاید شباشی مشکل میں ہے اور فیصلے کرنے میں انہوں نے پرابلم ہو رہی کبھی ان کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے تو کراچی میں ہوتا ہے دوسرا کوئٹہ میں ہوتا ہے تیسا کئی اور ہوتا ہے تو وہ اتحادیوں کو روٹری منانے کا ایک سلسلہ جاری ہے اور کل بھی وزیراہم کراچی میں موجود تھے اور متحدہ کے م bellyحلی منانے کا مناقعات کی جرام متحدہ کے لوگوں نے شکایات کا انبار لگا دیا یعنی تین صوبوں میں صوبہ versuchen گورنر نہیں ہے کراچی میں گورنر نہیں ہے یعنی سندھ میں گورنر نہیں ہے بلوچستان میں گورنر نہیں ہے خیبر پختلخواہ میں گورنر نہیں ہے تو تین صوبوں میں گورنر کا نہ لگانا اور ان تین صوبوں میں گورنر جو ہے وہ مسلمین ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کو لگنا ہے یعنی سندھ میں اگر گورنر لگنا ہے تو ایمکیم کا امیدوار ہے اور وہ نسرین جلیل صاحبہ ہے ان کا نام ان کو نومنیٹ کیا ہوا ہے کے پی کے میں این پی کے امیدوار ہے میہ افتخار الدین ان کو لگ رہا ہے اور اس طرح بلوچستان میں بھی جو اتحادی جماعت ہے منگل گروپ ان کا امیدوار اس کو گورنر لگانا ہے تو تین صوبوں میں گورنر کی سیٹ خالی ہے تو حکومت اتحادیوں کے ان کو بھی سیٹسفائی کر بھی رہی اور نہیں بھی کر پا رہی تو سوال تو اٹھتے ہیں تو وہ بچارے سیاسی معاملات بھی حل کر رہے اور معاشی معاملات بھی حل کر رہے تو اس وقت خاصا برڈن شباشی پر ہے لیکن یہ برڈن اب جو پبلک پر ٹرانسفر ہو رہا ہے یعنی عوام کے اوپر یہ بوجھ ٹرانسفر ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا حکمران یا جو قابل لوگ ہوتے ہیں جن کے یعنی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ سارا برڈن اپنے اوپر لیتے ہیں وہ عوام کے اوپر ٹرانسفر نہیں کرتے پاکستان میں یہ یہ روایت چل لکھلی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ جو بھی برڈن ہوتا ہے وہ سیدھا عوام پر ڈال دیے جاتا ہے یعنی ٹیکس اگر چاہیے ملک دیوالیاں ہو رہا ہے رقم چاہیے تو سیدھا عوام پر بوجھ ڈال دے اس طرح پلٹیکل ڈیفیسٹ آگیا ہے نوازشیف کو نکالا ہے تو عوام کے پاس چلیں جی ووٹ کو عزت دو اور خاص اب چلیں جی کہ سادش ہو گئی ہے مجھے بچاؤ تو یہ عوام کے سامنے چلے جاتے ہیں لیکن جب عوام کی باری آتی ہے کہ ان کا کوئی پرسانے حال کو ان کے معاملات کو حل کریں تو وہ نظر نہیں آتا ایک اور خبر دیرے گردش ہے وہ ہے کوئی کسی ویڈیو کی اور اس ویڈیو ویڈیو کو منصوب کیا جا رہا ہے مریم بی بی سے یہ ویڈیو میں نے تو نہیں دیکھی لیکن اس کے اوپر سوشل ویڈیو اور بہت بیعث ہے کہ ایک ویڈیو ہے جس میں کچھ باتیں ایسی کی گئی ہے کوئی نظیبہ ویڈیو نہیں ہے لیکن وہ گفتگو ہے جیسے مریم کی ایک پہلے آڈیو آئی تھی جس میں وہ میڈیا مینجمنٹ کرتی ہوئی یعنی میڈیا کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوئی پائی جا رہی تھی تو اسی طرح کی ایک ویڈیو مارکیٹ میں پھینک کر اس کے اوپر ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور ٹرنڈنگ کی جا رہی ہے کہ جناب ویڈیو آگئی ہے اور یہ بڑی خطرناک ویڈیو یعنی پرپاگنڈا محم جا رہی ہے تو یہ سلسلہ بھی کس طریقے سے یعنی غیر مناسب اس کو سمجھا رہے گا کہ ویڈیو راڈیو کال کے دریئے لوگوں کو ڈی فیم کرنا یا ان کے اوپر ذاتی ٹیک کرنا یہ بھی تک جاری ہے تو آج کے لئے اتنی اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال لکھئے گا